کلپ نمبر 392 انشاءاللہ عزوجل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 195 سے 198 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے موسیقی قل ادعو شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من ودونه لا يستطيعون نصركم وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَا هُمْ يَنْغُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ترجمہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلالو پھر میرے اوپر اپنا دعو چلاو اور مجھے محلت نہ دو بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاو تو وہ نہ سنیں گے اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کیا ان کے پاؤں ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی قدرت کا دار و مدار ان چار آزا پر ہے ہاتھ پاؤں کان اور آنکھ کہ انسان تمام امور میں ان سے مدد لیتا ہے جبکہ بتوں کی آزا نہیں ہیں لہٰذا انسان ان عاجز بتوں سے افضل ہوا کیونکہ چلنے پکڑنے دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھنے والا اس سے بہتر ہے جو ان صلاحیتوں سے محروم ہے لہٰذا انسان ہر حال میں ان بتوں سے افضل ہے کہ بت پتھروں اور درختوں سے بنے ہوئے ہیں کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تو جب ان میں وہ قوت و طاقت بھی نہیں جو تم میں ہے پھر تم ان کی پوجہ کیسے کرتے ہو اور اپنے سے کم تر کو پوجھ کر کیوں زلیل ہوتے ہو اے محبوب تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلالو شان نزول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بت پرستی کی مضمت کی اور بتوں کی آجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرقین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور یہ بتوں نے ہلاک کر دیتے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو اور تم بھی جو مکرو فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ پرواہ نہیں اور تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میری حفاظت کرنے والا اور میرا مددگار وہ رب تعالی ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کر کے مجھے عظمت عطا کی اور وہ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا اور ان کی مدد فرماتا ہے اور اے بدپرستوں اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں تو میں پھر ان کی کس طرح پرواہ کروں اور ویسے بھی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے کیونکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقاسد کے حصول کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے بلاؤ تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے اور تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی آجز ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے مدد چاہنا اور انہیں وسیلہ بنانا توحید کے برخلاف نہیں علامہ اسماعی الحقی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اس آیت نمبر 198 میں بطوں کا جو حال بیان ہوا انبیاء اکرام علیہ السلام اور علیاء ازام رحمت اللہ ہی طرح لہم کا حال ان کے برخلاف ہے اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کیونکہ اس طور پر مقبول آنے بارگاہ الہی سے مدد چاہنا انہیں وسیلہ بنانا اور ان کی طرف کسی چیز کی عطا وغیرہ کے نسبت کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر اس کے انوار کی جلوہ گاہیں اس کے کمالات کے آئینیں اور ظاہری اور باطنی عمور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں انتہائی اہم کام ہے اور یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے وَتَرَاہُمْ يَنْغُرُونَ إِلَيْكُ اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو دیکھیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ نگاہ بصیرت سے آپ کو نہیں دیکھ رہے تو اگرچہ فیل وقت یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں البتہ اگر یہ میری وحدانیت کا اقرار اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لیتے ہیں تو یہ حقیقی طور پر دیکھنے والے